آشکی اس قدر سر چڑھ کر بولی کہ اپنے پتی کے حتیہ کے ساجس تکرک ڈالی اور پریمی کے ساتھ مل کر بیس آر روپے میں سوپاری کلر بدماش سے گولی مروا دی آپ کو بتا دے کہ براک ہیمپور نواسی راج کمار کو بدماشوں نے دندہالے گولی مار کر گھائل کر دیا جس سے پولیس نے ٹراما سینٹر میں بھرتی کرایا جہاں پر دو دن کے علاج کے بعد ہی راج کمار نے ٹراما سینٹر میں ہی دم توڑ دیا پولیس نے پورے معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے اسپاس کے لوگوں سے پوچھتاج کرنی شروع کر دی سرولانس ٹیم کی مدد سے پتنی سعید کئی موبائل کی لوکیشن نکالی گئی تو قاتلوں کی پول کھننے لگی راج کمار کی پتنی کملا کے مانپور لال نواسی گیان سنگھ کے ساتھ کئی ورشوں سے ہوئے سمبند چل رہے تھے پولیس نے چار لوگوں کو اس میں حراست ملیا جن سے کڑی پوچھتاج جب کی گئی تو انہوں نے اپنا جرم قبول کر لیا سب ہی کو جیل بھیج دیا گیا ہے یہ گھٹنا بائیس تاریخ کی ہے اس دوران یہ ہوا تھا کہ ایک آدمی کو جب پتا چلا تھا سوچ موقع پر سوچنا جو ملی تھی اس میں ایک آدمی کو پیٹ پر گولی لگی تھی تو بعد میں جانچ کرنے کے بعد میں انویسٹیگیشن کے دوران یہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ سامنے آئی ہے کہ جو ان کی جمرتک کی پتنی ہیں ان کے عویت سمبند تھے کسی ایک آدمی جمرتک کی پتنی ہیں ان کا نام ہے کملہ اور ان کے سمبند تھے گیان سنگھ کے ساتھ میں یہ آپس میں یہ دونوں بیکٹ گئے رہنے والے ہیں پھر اس کے بعد میں یہ پتا چلا کہ جمرتک ہیں رام کمار رام کمار اور گیان سنگھ کی آپس میں کچھ بات ہوئی تھی آپس میں لڑائی جگڑا بھی ہوا تھا کہ رام کمار نے کہا تھا کہ ہماری پتی کے ساتھ عویت سمبند نہ بنائے تو اس دوران ان میں آپسی بیچ میں ایک رنجش بھی ہو گئی تھی تو گیان سنگھ نے انویسٹیگیشن کے دوران یہ قبولہ ہے کہ انہوں نے انکت یادو ہے ان کے ثروت تین ویکتیوں کو پیسے دیئے تھے بیس اجار کی ڈیل ہوئی تھی اس دوران تین ویکتی آتے ہیں پھر موقع پہ آتے ہیں اور گولی مالتے تھے ان کو جمریتہ کا رام کمار جو پہلے ہسپیٹل میں برتی ہوئے تھے اور اگلے دن آپریشن کے بعد میں ان کی مرتی ہو گئی لوگتے ایک بریک کے لیے